فوج والے ہمیں بریفنگ دے دیں گے تو ہم سرخم کے ہو کر کے لبک کہیں گے تاکہ یہ ہمارے جتنے بھی ساتھی ہے وہ ہمارے موقع سے ابھی سے خبر ہو تاکہ ایسا نہ ہو کہ کل بغیر بات کے اس کو تسلیم کر لیں اور اپریشن کی اجازت دے دیں تاکہ ہم ان کو تلہ سا اپریشن سے بخبر رکھیں کہ وہاں اپریشن کس طرح ہوتا ہے وہاں طالبان کے خلاف ہوتا ہے یا عوام کے خلاف ہوتا ہے وہاں طالبان کے خلاف ہوتا ہے خلاف ہوتا ہے دو دفعہ تین دفعہ ہمارا مصمار ہو چکے ابھی تک وہ مصمار گروں کا سر میں لوگوں کو نہیں ملے ابھی دوبارہ اس کو کرش کر رہے ہیں وہاں اپریشن نہیں ہوتا ہے مقامی لوگوں کے خلاف ہوتا ہے طالبان کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہے نہ اس کو کچھ کہتا ہے نہ اس کا مراد ہے اپریشن کے خلاف ہے ہم آپ اس طرح کر نہ کرے کہ فوج کے خلاف لوگوں کو کبائل کو کرا کرنے کے مترادف ہوگا ہم کرے ہوں گے ہم کرے ہوں گے اپریشن کے احزار کبھی بھی نہیں دیں گے ان میں سے لوگ جو ہے جا کے زمان پاک بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ صرف کچھے میں نہیں ہیں یہ زمان پاک میں بھی لوگ جا وہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ عمران خان کی بھی پشت بنائی کر رہے ہیں تو یہ جو انٹینگلمنٹ ہے ہماری جو اس وقت پولیٹیکل سیچوئیشن کے اندر جو ہے اس میں جو جو ایلیمنٹ جو ہے انٹروڈیوس ہوا ہے یہ بڑا خوفناک ہے ہم سم نے جہاں پہ پولیٹیکل ورکر جتنے بیٹھے ہوئے ہیں علی وزیر نے قید بھوکتی ہے باقی لوگوں نے پرائن ویسٹر نے قید بھوکتی ہے یہ جو ڈرامے ہیں شیلنے لگا کے جو ہے ایک شخص آ رہا ہے کہہ رہا ہے مجھے جان کا خطرہ ہے اگر تمہیں جان کا اتنا خوف ہے تو نہ اتنے پنگل ہو جتنے جو لے رہے ہو رام سے گھر میں بیٹھ ہو جا کے جب اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں تو یہ ان کاموں میں تو پھر جان کا خطرہ ہوتا ہے پھر بیٹھ فیس کرنا پڑتا ہے تو جنابی اللہ میرا خیال ہے کل تک یہ بات جو ہے ادھار کر لیتے ہیں چوبیس گھنٹے کا یہ کھل کے بات کریں محسن داور صاحب بھی میرے بھائی کھڑے ہیں وہ بھی یہ سارے جو ہے کل بات کریں اور یہاں پہ لیڈرشپ ہوگی ملڈری کی وہ اس کا جواب بھی دیں گے وہ بلکل اس بات کا جو ہے کاغنیزنس ہے ان کو اس بات کا کہ یہ لوگ جو وہاں سے آئے ہیں بلکہ ابھی بھی اس طرف سے بھی آ رہے ہیں لوگ وہاں سے ابھی بھی آ رہے ہیں لوگ وہاں سے جو ہماری ریاست کی غلط پالسیاں اور تمام تر غلط پالسیاں جو ہے آمرانہ دور میں جو ہے ان کی بنیاد رکھی گی پہلے جنرل سے آ کے پہلی افغان جنگ جو ہے اس وقت ہوئی دوسری جنگ جو ہے نائن الیون کے بعد جنرل مشرف نے سٹارٹ کی یہ سارا جو ہے ملبہ اس وقت کا کٹھا ہوا ہوا ہے اور یہ ان کی بات بالکل درست ہے سو فیصی درست ہے یہ سارا جو وہاں پہ لوگ عذاب میں ہیں ہمارے بھائی ہمارے وہاں پہ جو عزیز وہاں پہ رہتے ہیں وہ ان علاقوں کے اندر وہ ان کا اپنے نقردہ گناہوں کی سزا بہت رہے ہیں ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں تھا ریاست کی پالیسی تھی اسلام آباد میں یہ ڈسین ہوئے جنرل زیا کے وقت بھی فرد واد کا ڈسین تھا اس کے بعد جنرل مشرف کا بھی فرد واد کا ڈسین تھا ہمارے فوجی شہید ہوئے ہزاروں سویلین جو ہے شہید ہوئے پولیس والے شہید ہوئے ایف سی والے شہید ہوئے رینجر شہید ہوئے ان کا کون حساب دے گا یہ صحیح مانگ رہے ہیں حساب جو ہے اب جو ہے جو لیٹس جو ٹریجڈی جو یہ ہوئی ہے کہ وہاں سے لوگوں کو یہاں پہ لاغے بسایا گیا ہے وہ اپنے بچوں کے سمیت اپنی فیملیز کے سمیت جو ہے پاکستان میں آکے بس گئے ہیں انہوں نے ان کو کچھ اور نہیں آتا سوائے دہشتگردی کے انہوں نے آنکھیں دہشتگردی میں کھولی ہیں اور افغانستان میں بھی جو لڑتے رہے ہیں آج وہ پاکستان میں آگئے ہیں اور جب سے وہ یہاں پہ آئے ہیں دہشتگردی جو ہے بڑھ گئی ہے جو ذمہ دار افراد جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کو یہاں پہ لانا ہے ان کو یہاں پہ بسانا ہے ان کو جو ہے سویلین پاپولیشن امن والی جو پاپولیشن تھی جہاں آبادیوں میں امن تھا ان میں آکے لاکے بسایا گیا ان کو اور آج جو ہے امن جو ہے وہ درم بھرم ہو گیا ہے امن تباہ ہو گیا ہے اور واپس جو ہے دہشتگردی آگئی ہے کیونکہ ان لوگوں کو واپس لائے گیا یہ صحیح بات کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کی اکاؤنٹیبیلٹی ہونی چاہیے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان لوگوں کی یہاں پہ لاکے بسانا ہے یہ کس قسم کی گوڈویل تھی یہ گوڈویل نہیں تھی یہ پاکستان کی اور خصوصاً ہمارے ان علاقوں کی تباہی کا جو ہے نسخہ تھا اور آج یہ ان لوگوں کو جو سیاسی پشت بنائی بھی جو ہے اب ان کو حاصل ہے جمال الدین صاحب میں آپ سے بھی یہی گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ اس پہ بات ہوگی ابھی question آ رہا ہے کل اس کے لیے دیکھنا ایک special ہم نے رکھا ہوا ہے session ایک علی وزیر صاحب کل ایک special session ہے اس طرح تو پھر بہت سارے لوگ باتیں کرنا چاہیں گے نا جمال الدین صاحب ایک منٹ میں کر لیں آپ اپنی بات ایک منٹ ایک منٹ کر لیں جی کل اس پہ کسی topic پہ آپ نے بات کرنی ہوگی جناب سپکر صاحب شکر ہے کہ آپ نے مجھے time دیا کل ہم اس خوف سے ابھی میں بات کر رہا ہوں کہ کل اگر فوج والے ہمیں briefing دے دیں گے تو ہم سرخم کے ہو کر کے لبک کہیں گے تاکہ یہ ہمارے جتنے بھی ساتھی ہے وہ ہمارے موقع سے ابھی سے خبر ہو تاکہ ایسا نہ ہو کہ کل بغیر بات کے اس کو تسلیم کر لیں اور اپنیشن کی اجازت دے دیں تاکہ ہم ان کو تلہ سا اپنیشن سے بخابر رکھیں کہ وہاں اپنیشن کیس طرح ہوتا ہے وہاں طالبان کے خلاف ہوتا ہے یا عوام کے خلاف ہوتا ہے وہاں طالبان کے خلاف ہوتا ہے یا ہمارے مکاناتوں کے خلاف ہوتا ہے دو دفعہ تین دفعہ ہمارے مکاناتوں مسمار ہو چکے ابھی تک وہ مسمار گروں کا سربے لوگوں کو نہیں ملے ابھی دوبارہ اس کو کرش کر رہے ہیں وہاں اپنیشن نہیں ہوتا ہے مقامی لوگوں کے خلاف ہوتا ہے طالبان کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہے نہ اس کو کچھ کہتا ہے نہ اس کا مراد ہے اپنیشن کے خلاف ہم ہم آپ اس طرح کر نہ کرے کہ فاوش کے خلاف لوگوں کو کبائل کو کرا کرنے کے مترادف ہوگا ہم کرے ہوں گے ہم کرے ہوں گے اپنیشن کے اجازت کبھی بھی نہیں دیں گے تینکیو حضیر اعظم جنرل سپیکر میں ابھی آپ کی جو آپ فرما رہے تھے میں نے وہ آپ کے جملے سنے خواہد صاحب نے جو بات کی ہے تو میں آپ کے توسط سے اپنے انتہائی عزی وقار جو ہمارے میمبرز ہیں جنوٹرلوک وزرستان سے اور فاتح سے ہے میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ان کے جو جائز خطشات ہیں اس بارے میں پوری طرح ان کی بات نہ صرف اس کی شنوائی ہوگی بلکہ ان کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کا جواب ان کو دیا جائے گا تاکہ ان کو ان کے جو کنسرنز ہیں ان کے جو خطشات ہیں ان کو پوری طرح سیٹسفائی کیا جائے کل جس طرح کہ آپ نبی فرمایا اس کے لئے دن مختص کیا گیا ہے پورے ہاؤس کو نیشنل اسمبلی کو ان کیمرا بریفنگ دی جائے گی اور پھر میرے جو آنومن ممبرز ہیں وہ اگر چاہیں گے تو باقاعدہ وہ اپنے سوالات بھی کر سکتے ہیں اور ایک بڑا ہیلتی انٹریکشن ہوگا تو میں پھر چاہوں گا کہ آپ کے توسط سے ان کو یقین دلاؤں کہ قطن کوئی ایسی بات نہیں کی جائے گی جس سے کہ معاملات خراب ہوں بلکہ خرابی کو ٹھیک کرنے کی یہ ایک صحیح ہے اور اس میں ان کی جو کانٹریبوشن ہے وہ پوری طرح شام دہا دوگی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ